اسلام علیکم جی ابھی اڈیالا جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے خان صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی گئی تھی اس کا بھی جواب دیا ہے اور دوسرے نمبر پر جو نو مئی کے اندر جو ہے ایڈمیشن کی بات کی جارہی تھی کہ نو مئی والے دن خان صاحب نے کہا ہے کہ بلکل میں نے سارا وہ کروایا جلاو کریا گراو کریا سارا کچھ کیا اس کے اوپر بھی جواب دیا ہے خان صاحب نے اور تیسرا جو توشہ کانا کیس اس کے اوپر بھی بات کی ہے سب سے پہلے بتاؤں کہ اڈیالا جیل وہی طریقہ کا کہ ایک کلومیٹر دور اتار دو چھیں وکلا تھے ہم ملنے کے لیے گئے اب وہاں پر جب پہنچے ہیں تو ہماری جو ہے وہ تلاشی اسی انداز سے لی گئی اسی طرح سے پین وغیرہ کوئی پیپر ہمیں نہیں لے جانے دیا گیا اور اس کے ساتھ جو خان صاحب کے ساتھ جب ملقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو درمیان میں شیشہ ہوتا ہے وہ بھی آج نہیں ہوگا خیر ہم نے کہا چلو اچھی بات ہے ایک چیز تو آپ نے کی یہ گئے ہیں ایک چیشہ نہیں تھا واقعی وہ جو چیشہ درمیان میں تھا وہ آج اترا ہوا تھا لیکن ٹیبل موجود تھا فاصلہ ہوتا ہے لیکن بات کان کے ساتھ لگا کر کی جا سکتی ہے اب یہ چیشہ کب تک جو ہے اترا رہتا ہے یہ اب ڈیپینڈ کرے گا سیکنڈ بات یہ ہے کہ باقی جو ساری صورتحال ملقات کا طریقہ وہ وہی ہے خان صاحب نے نو مئی کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا کہ جو ایڈمیشن کی بات کی جاری ہے کوئی میں نے ایڈمیشن یہاں پر ایسا نہیں کیا یہ غلط قبریں پھیلائی جا رہی ہیں میرا موقع بڑھ اس کے اوپر کلیر ہے اور میں نے بہرہ سٹیٹمنٹ بھی دی ہے میرے وی لاغ بھی پڑے ہیں وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سرورا کو جس طرح وہ دبوچ کر لے کر گیا جس طرح وہاں پر دھکے دیئے گیا جس طرح سے تشدد وہاں پر کیا گیا وہ کلا کے اوپر جس طرح سے وہ ڈنڈے مارے گئے میری طرف اشارہ کر کے انہ انہوں نے کہا کہ اسے ڈنڈا مارا اسی طرح سے سپریہ وہاں پر کیے گیا لوگوں کی آنکھوں میں سپریہ ڈالا گیا تو جس طرح وہ سارا اوزن کیا گیا سب سے پہلے دیکھا جائے نا کہ اس کا حکم دینے والا کون تھا اور جو کیا گیا غیر قانونی کامول سپریم کورٹ نے کہا دیا کہ یہ غیر قانونی تھا تو جب آپ لیڈر کسی بھی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ جو سب سے بڑی پارٹی ہو اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو لوگ پرامن اتجاج کے لئ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر وزیر آباد حملہ ہوگا آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح سے پرتشدد واقعہ ہوگا چودہ مارچ میرے گھر میں حملہ ہوگا وہاں پر رینجر بھی تھی یہ سارے نامعلوم لوگ بھی تھے پولیس سارے آئے ہوئے تھے لیکن آپ نے دیکھا چھبیس گھنٹے آلہ کے آپریشن وارٹر کینن کا استعمال خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا انہوں نے کہا کہ اٹھارہ مارچ جوڈیشل کمپلیکٹ سے ہمیں پیش ہوگئے وہاں پر نامعلوم لو اوپر وقلا کی وردیوں میں تھے اور ویسے بھی تھے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کوئی ہماری طرف سے اس طرح کی کاروائی کی گئی ہو کسی کو آگ لگائی کی ہو جلاو کیا ہو گیا ہو گیا ہو حالانکہ کتنی تعداد میں لوگ ساتھ تھے حالانکہ سیدھے سیدھے شیلنگ چلائی جا رہے تھی لوگوں کے اوپر لاتھی چارج کیا جار تھا سیدھے سیدھے کیا جا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیوں ہی نہیں ہوا تو اس ٹائم ہی ایسا معام پر ڈالا گیا ہے یہ پلان کے تحت نو مہی ہمارے خلاف کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح گاڑیوں سے لوگ اتر رہے تھے جس طرح سی سی ٹی وی فوٹیجز چلائے ہیں انہوں نے کپیٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کے تحت جو کردار تھے ان کے خلاف کاروائی کی انہوں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں کہ کاروائی ہو لیکن جوڈیشل کمیشن بنا کر ازاد تقیقات ہوں کہ کیسے یہ سارا معاملہ ہوا اور کون کون اس کے ان پر پاکستان میں کریک ڈاؤن کرو دو ہر بندے کو اٹھالو ہر بندے کو اقواہ کرلو پابندی لگا دو بیٹ پر پابندی خان کے نام پر پابندی تصویر کیوں پر پابندی ہے ہر چیز کیوں پر پابندی لگا دو تو یہ جو کیا جا رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے دنیا کو کہ یہ پری پلان انہوں نے کہا کہ نوے جو فیصد لوگ ہیں ان کی آواز کیسے بند کر سکتے ہیں اور جس طرح سے کل پریس کانفرنس کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل دش کردار تک پہنچانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جو نو مئی کے اندر ملوث ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے لیکن ہم نو مئی کے اندر میری اوپر کہہ دینا یا پی ٹی آئی کے اوپر یہ کہہ دینا بلکل ایسا یہ غلط الزام لگایا جا رہا ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ سی سی ٹی فوٹی جیزے لائیں اور وہ لائی اس لیے نہیں جا رہی ہیں کہ تاکہ پتہ نہ چل جائے حقائق نہ پتہ چل جائیں تو بڑا انہوں نے کلیر اس کی او پر موقف اپنا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کی آواز آپ بند کر لیں گے روح حسین صاحب کے بارے میں جب میں نے بتایا اور باقی تمام خواتین اکرا وغیرہ اور سب کا اور جو ہمارے لوگ گرفتار ہوں جیسے راشد رفیق اور اس کے ساتھ جو فاق ہے سب کا نام لے کر میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے تو یہ آواز بند کر لیں گے ایک اٹھائیں گے ہم دوسرا بندہ اس جگہ پر لگا دیں تیسرا لگا دیں گے وہ سمجھ ٹی انفارمیشن ختم ہوئے تو جو ہے اس کے پیچھے ہمارے پاس بندہ کوئی نہیں بچے گا وہ سمجھیں گے کہ ایک جگہ کے اوپر کوئی بندہ ختم ہوئے یعنی کہ اسے اٹھا کر لے گئے تو وہ جو ہے وہ پوسٹ اب ختم ہوگی اب کوئی بات نہیں کرے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے پریس کانفرنس بھی ہوں گی بندے بھی پوائنٹ ہوں گے آواز بھی ہوتی رہے گی اور جس وقت وہ بیک آئیں گے آئیں گے آپ نے دیفنیٹلی وہ عددے سمالیں گے اور انہوں نے بڑا کلی کہا کہ یہ پاکستان آہ 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 نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہوا اس وقت نائٹی سیمٹی ون کے اندر کہ آواز جو ہے بند کرنے کی کوشش کی اس وقت عوام کی رائے کا اعترام نہیں کیا گیا اور یہ صورتحال ہوئی تو خدا رہا اس کے اوپر رحم کرے اور ملک کو آگے بڑھنے دیں ملک کو آگے چلنے دیں یہ ملبہ ہمارے اوپر ڈال کر آپ سمجھیں گے کہ آپ یہ پاکستان طریقے نصاف کچھ چند لوگ ہیں تو آپ پورے ملک آپ عوام کے خلاف جا رہے ہیں آپ عوام کی رائے کے خلاف جا رہے ہیں عوام کی رائے کا اعترام کریں عوام کے عوام کو اپنے مخالف نہ کریں تو خدا کا نام لیں اور ہوش کے ناکن لیں اس کے علاوہ جو گرفتاری ہوئی ان کی پرزور مضمت کی توشہ کھانا کیس کے اندر جس طرح سے وہ انام شاہ کو لائے کہ انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ انام شاہ جو ہے وہ جانگیر ترین کے بھائی جانگیر ترین کے ساتھ جو پی ایس ہے اس کا یہ بھائی ہے اور یہ آن چودری ہمارے پاس لے کر رہا تھا دو تنخواہیں لے رہا تھا ایک تنخواہ لے رہا تھا یہ ادھر سے پی ٹی آئی سے اور ایک تنخواہ سرکاری اس نے لینا اس نے شروع کر دی تو جب ہمیں پتہ لگا تو ہم نے اس سے نکال دیا یہ انفارمیشن بھی دے رہا تھا اور اس کو اپروور بنا کر لے کر آئے ہیں اور اسی طرح سے آن چودری کو ادھر اپروور بنا کر لے کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اپروور بنا کر لے ہیں اب جس کی قیمت عربوں نے پہلے لگوا کے تین عرب اور اوپر کوئی پتنی کتنے کروڑ اٹھانے کروڑ انہوں نے سزا دے دی چودہ سال بعد میں پتا چلا کہ وہ ہار ہمیں کہ وہ ہار تو پہنے دو کرو وہ کیسے پتا چلا کہ جب وہ تلاش کیا گیا گھر سے تو وہ تو خان صاحب کے گھر میں پڑا ہوا تھا ہار تو اب بھی اس کی پانچ سات کروڑ ہوگی تو اس میں سزا دے اسی طرح سے اب کوئی نئے گھڑیاں بنا کر لے کر آئے ہیں تو خان صاحب نے بڑا کلیر کہا ہے کہ میں ایسے کمرے کے اندر مجھے رکھا گیا ہے جو پنکھا باند ہوتا ہے تو وہ عمر بن جاتا ہے لیکن میں کسی صورت اپنی نہ قوم کو جھکنے دوں گا نہ خود جھکوں گا کبھی بھی غلامی منظور نہیں کروں گا اور یہ پاکستان کا ہر شک ہر پاکستانی نہ وہ جیلوں سے گھبراتا ہے نہ وہ ان کمروں سے گھبراتا ہے اور نہ ہی وہ گرفتاریوں سے گھبراتا ہے اور وہ ہر وقت تیار ہیں اور انشاءاللہ خان نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہماری جنگ یہ قانون کی بالا دستی کے لیے ہمارے جنگ ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہماری جنگ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور یہ جنگ جو ہے تب تک جاری رہے گی جب ملک کے اندر قانون آئین کی بالا دستی نہ ہو جب ہمارا ملک ترقی کی راہ کے اوپر گامزر جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم فائٹ کرتے رہیں گے بہت شکریہ